بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیس کیسے ہیں بلغم مدیہ آپ سر ٹھیک ہوں گے جیسا کہ ہم نے کانسولا جی کا جو لاس لیکچہ تھا اس میں ہم نے پوشٹر اسٹرٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے پوشٹر اس کی ٹائس پر ڈسکس کی تو اس کے علاوہ ہم نے نیورو موسکولر کنٹرول پر ڈسکس کیا تھا تو آج ہم ڈسکس کریں گے پیٹرن آف پوشٹر ٹھیک ہے آپ جو پیٹرنا پوشٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہوتا ہے کہ بہت جو اسٹیٹیک اور جو ڈینامیک ڈینامیک جو ہوتا ہے وہ ہمارے ریف لیک класс لیک انٹی گریشن سے جو جب بھی آپ یہ جو پسل پہندی ہے ان کی آپ کے انٹی گریشن ہوسکے آپ کے پوشٹر ریف لیکس بڑنا ہوئے ٹھیک ہے مطلق جو جائے ریف لیکس آپس میں کم بائن ہوسکے کہ پوسٹر کا ری ف لیکس بناتا ہے ٹھیک ہے کچھ جو کمپوننٹ ہوتا ہے ریفلیکس دیتے ہوئے ان بون ہوتا ہے کچھ جو ہوتا ہوتا ہے کنڈیشنل ہوتا ہے جو کہ یہ سارے جو ہوتا ہے کانسٹر ریپیٹیشن پوچٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر اس کے ڈیزل پر ہوتا ہے جو کہ مینٹین کرتے ہیں جب ہی ہم کوئی بھی والنڈری کنٹرول سے ہی ہماری مینٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پوچٹر میں سب سے پہلے گوڈ پوچٹر اب پوچٹر کہہ رہا کہ وہ پوچٹر گوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہماری مینیفل میکسیمم ایفیشنسی ہو مسل کی ٹھیک ہے جس میں مطلق ایفیشنسی ہو مسل زیادہ ہو لیکن اس میں افرڈ جو کم ٹھیک ہے اس پوچٹر کو ہم کہیں گے گوڈ پوچٹر ٹھیک ہے اب بھی کہہ رہا کہ ہمارے جیسے کی ایڈیکٹ پوچٹر میں دیکھا جائے تو اس میں ہماری جو الائیمنٹ ہوتا ہے اسپیسل پارٹس آپ جو باڈی باڈی کے وہ ایک پرفیکٹ بیلنس دیتے ہیں ایک سیگمنٹ سے لے کے دوسرے سیگمنٹ تک ٹھیک ہے جو کہ ہمارے ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ ہماری مسکولر ایفرڈ کی منیمم مسکولر ایفرڈ کو منٹ کرنے کے لئے ہوتی ہے اور جو مطلق پلیزنگ ڈوائی ہوتی ہے جیسے کی کبھی کبھی ہم مطلب کہ ایک کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کے ہمیں پلیزنگ فیل ہوتی ہے تو ایسی پوسٹر جس جس کو دیکھے ہمیں پلیزنگ فیل ہو اسے ہم گوڈ پوسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ جب ایس ڈائنمک پوسٹر میں ہماری کانسٹر ری ایڈجسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری پوسٹر بگرانڈ کی ایفیشنسی کو منٹن کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک مور ڈیفیکلڈ ہوتا ہے اسیس کرنے کے لئے ٹھیک ہے مطلب کہ ایمانی ایکٹیوٹیز میں ہوتا ہی ہے کہ جو سیم ایلیمنٹ ہوتی ہے ویریس سیگمنٹس کی جو کہ سیٹس فیکٹری ہوتی ہے ہماری ایڈ ایسٹیٹک پوسٹر میں جو کہ ایک بیسس فارم کرتی ہے جہاں پہ وہ ایڈجسمنٹ ہوتی ہیں وہ میڈ ہوتی ہیں فار ایکزمپل جب بھی ہم واکنگ یا سیٹنگ میں یا رائٹنگ میں ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہا کہ جب ایریکٹ پوسٹر ہوتی ہے تو ہمارا جو پلین ہوتا ہے وہ ریکیڈ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ کو مطلب کہ مینڈین کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ پوسٹر کیا ہے اس میں مطلب کہ ایریکٹ میں کیسے ہو پلین ہے ڈائنیمک اسٹیٹنگ میں اسٹیٹنگ میں ڈائنیمک میں اس سارا ہم نے پڑھ لیا اب یہ ہے کہ ہم گوڈ پوسٹر کو ڈیولوپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا کہ جو ہمارے ایفیشنٹ پوسٹر ہوتے ہیں وہ نیچرلی جو ہوتا ہے وہ ڈیولوپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ایڈیسمنٹ اور انٹیکٹ ہوتے ہیں وہ ہیڈی ہوتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو چیف فیکٹرز ہوتے ہیں ہیلتھ اور ڈیولوپنٹ کے لئے اور پوسٹر ریفلس کے لئے سب سے پہلے ہے کہ ایک اس کا پرسن کا ایک اسٹیبل سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس کی جو حاجنلی کنڈیشن ہوتے ہیں وہ گوڑھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اس کے لئے ایک نیچرل فری انہار انوارمنٹ اس کے لئے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے بتا رہا ہے کہ جو ایموشن اور جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمارا ایک پرو فاؤنڈ ایفیکٹ دیتا ہمارے نروس سسٹم پہ ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پوسٹر پہ ریفلس کرتا ہے جیسے کہ جو ہفینس اور جو کونفیڈنس ہوتا ہے یہ ہمارے جب یہ اسٹیبلیٹ ہوتا ہے نا یہ پھر ایلائٹ کلسٹر کو ریفلکٹ کرتے ہیں جس میں ہماری پوزیشن جو ہوتی ہے ایکسٹرشن کی وہ اپوزیٹ ایفیکٹ ہماری پروڈامینٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کنورسلی اگر دیکھا جو انہیپینیس والی کنڈیشن میں کنفلیکٹ اور جو انفریریٹی والی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک اپوزیٹ ایفیکٹ دیتی ہے ہمارے پوزیشن میں جس میں ہمارا جو پوزیشن جو ہوتی ہے کلیکشن ہوتی ہے اور ہماری جو ہوتی ہے وہ موسٹ کانسپیشوز ہو جاتی ہے اب یہ جو کنڈیشن ہے مینٹل اور فیزیکل ایٹیٹیوڈ میں ٹھیک ہے یہ ایک ریکرگنائز ہوتا ہے اور یوز ہوتا ہے ڈانسنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ جو مینٹل ایٹیٹوڈ ہوتا ہے ہمارے فیزیکل پہ افیکٹ کرتا ہے گیا یہ ادھر پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ریس ہے پوشیبل بھی ہو سکتا ہے یا ایسے کہہ رہا ہے کہ گیا فیزیکل ایٹیٹوڈ ہوتا ہے کنشیس لی ایڈاپٹ ہوتا ہے جو گی ہمارے مینٹل ایٹیٹوڈ پہ افیکٹ کرتا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ دو کوسٹنیس نے پوچھے ہیں اب کہتا ہے کہ جو کود ہائیجونک کنڈیشن سے ہوتے ہیں وہ پارٹیکلی ریکارڈنگ ٹو دی نیوٹریشن اور سلیب میں وہ ایک اسنسل ہوتے ہیں ہمارے ہیلتی نیرو سسٹم کے لیے گروتھ ہیں مطلب کہ اگر ہائیجونک کنڈیشن میں یہ بھی ہونا چاہے کہ اس کی نیوٹریشن اور سلیب کا جوٹریشن ہوا اچھا ہونا چاہے یہ ایک پازیٹک فیکٹر ہوتا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ ان ایڈیشن میں ہماری جو اپورشنیٹی ہوتے جائے مطلب کہ اگر اس کو نیچرل فری انباریمنٹ لیں گے تو پھر اس کو اس میں ایک انکریج ہوگا اور اس میں ہماری سکل مسل کی وہ اچھے سے اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے کہ جو کوئی ایکٹیوٹی جو کہ انجویڈ ہوتے ہیں ہمارے نورمل ہیلتی چیل کے لیے اس میں ہمارے رننگ ہوتے ہیں جیسے بچے رننگ کرتا ہے جمپنگ کلائمنگ کرتا ہے یہ ایک ہماری مومن سے ایکٹیو ایکسٹینشن پریڈامینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا گوڈ پوسٹر اب یہ ہمارا پور پوسٹر 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 وہ پور ہوتا ہے جس وہ جو انیفیشنٹ ہو ٹھیک ہے اور اور اس میں ہماری جو ایفرٹ مسکولر ایفرٹ ہو انیسیسی ایم آنٹ میں ہو یا زیادہ سے زیادہ ایم آنٹ میں ہو آپ کہہ رہا ہے کہ جو فالٹی ایلیمنٹ ہوتی ہے باڈی سیگمنٹ کی ایڈیکٹ پوسٹر میں جو کہ ہماری نیسیسیٹی جو ہوتی ہے وہ انڈیشنل مسل کو ان کی یوز ہو جاتے جو کہ ہمارے بیلنس کے لیے یوز ہوتے ہیں جو کہ ایفیشنٹ کمبنسیشن جو اتنے وہ ٹیک پلیس ہوتے ہیں جس میں ہمارے نو ایڈیشنل مسلوہ کو فٹ ہوتی ہے وہ ریکرڈ ہوتی ہے پر جو ایٹرنٹ کی لگرمنٹرسن سٹرین یا کریپنگ ہوتی ہے ثورت سے مومنٹ کی وہ ساری جو ہوتے ہیں ڈیڈی ایڈی بانٹیزی وہ ایک ڈورڈ نہیں ہوتی آپ کہتا ہے کہ پوشٹر جو ہوتا ہے وہ ایک انول کرتا ہے ایک انکریز ان این ای آر مطلب کہ ہماری جو اسپائن کی کسی بھی میں انکریزمنٹ یا ڈیکریزمنٹ آف دکار اسپائن کی جو کالک جاتی ہیں اس میں مارک انکریز ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارا پوشٹر کی ہو جاتا ہے جیسے ہماری کلوتھنگ کرتے ہیں جو کہ فٹ اپ ڈیٹ کو نہیں ہوتے تو یہ بھی ہمارے ڈیپینڈ کرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ اب ہمارے کوئی پرسن نے تو اس کی جو کلوتھنگ ہیں وہ زیادہ فٹ ہوں کسی کی کھولی ہوں تو اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ کلوتھنگ بھی فیکٹر ہوتا ہے لوگ ہمارے پوشٹر پر فٹ کرتا ہے اچھا اب کہتا ہے کہ جو پرپاد ہوتا ہے ڈینامک پوشٹر کا وہ ہمارا سارو کرتا ہے ایس ایفیشنٹ اور ایڈاپٹر بیل گراؤنڈ دیتا ہے ہمارے مومنٹ کو پوشٹر بیٹرن جو ہوتے ہیں وہ ہماری فنکشن کو تو فل فل نہیں کرتے لیکن ہمارے جو مومنٹ ہوتے ہیں اس کو ریڈیوز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں جیسے کہ ہماری اسٹینڈنگ اسکوئر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو ٹینشن ہوتی ہے ان مسلس پہ وہ ایک ہورکارڈ ہوتی ہے ہماری مومنٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے یا پوشٹر ہنڈرس ہوتے ہیں اس کو مینڈین کرنے کے لیے جو کہ ہماری بہت ہوتی ہماری جو انرجی جو اس کو بیسٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا فکر جو 183 ہے اس میں یہ دیکھو بتایا ہوئے کہ سب سے پہلے جو پہلی والی ہے جس پہ ٹکل لگا ہوا ہی ہماری علاویمنٹ ٹھیک ہے دوسری والے دیکھو علاویمنٹ ٹھیک نہیں ہے اب جو تیسری جو ہے رننگ والی اس کی علاویمنٹ دیکھو اور اس کی چوتھی والے کو دیکھو جہاں ٹکل لگا ہوا ہی ہمارا گوڑ پوست ہے اور جو فارس لگا ہوا ہی ہمارا پور پوست ہے ہے اچھا اب اس میں مطلب کہ اس کے فیکٹرس کیا ہوتے ہیں تو فیکٹرس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جو قاضد ہوتا ہے پور پیسچن کا وہ آف سکیور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نون ہوتا ہے اور ڈیفکلٹ ہوتا ہے اب جو فیکٹرس ہوتا ہے جو کہ ہماری انیفیشن پوسٹر پیٹرن کو کنٹریبیٹ کرتے وہ مینٹل ایڈیٹوڈ ہوتا ہے پیسچن کا یا پور ہائیڈینک کنڈیشن ہوتی ہیں اب یہ کہتا ہے کہ جنرل ڈیبلیٹی کانسٹیشن علنیس یا پرو لانگ فٹک کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ایفیشنسی جو ہوتی ہے نروس سسٹم کی وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ جو لوکل فیکٹرس ہو جیسے لوکلائز پین ہو گیا مسل ویکنیس ہو گئی یا اپکوپیشنیس یا لوکلائز ٹینشن ہو گیا ہے کہ وہ ایک یوسفل جس کی وجہ سے مسل دیسپلانس ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو پوسٹرل جو پیٹرن ہوتا ہے وہ الٹر ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے نیسیسری نہیں ہے جس کی وجہ سے ایفیشنسی جو ہوتی ہیں وہ ہماری مسل کی وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے جب بھی پوٹسٹرل آلٹر پیٹرن ہو جائے گا موسٹر کا یہ کنٹینیو ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا تو پھر یہ ہمارا پوٹسٹرل ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو فالٹی ایڈیا ہوتا ہے ہمارا گوڑ پوٹسٹرل کا ٹھیک ہے وہ وہ لیڈ کرتا ہے ہمارا ان ایفیشنس پیٹرن میں جس کی وجہ سے ریپیٹرل وولنری ایفیکٹ مطلب کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ گوڑ پوٹسٹرل لیکن ہم اس کا جو طریقہ ہے اس کو ہم غلط کرتے جا رہے ہیں تو ریپیٹرلی وولنری ایفیکٹ سے ہم کرتے جانے لیکن پھر وہ گوڑ پوٹسٹرل کی طرح چلا جائے تو آج کا لیکچر ہم یہ آئند کرتے ہوں کہ امید آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہے تو لائک امید اور سپلے کریں اس لیکچر سے کوئی بھی کیوڈی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دنسی سے زیادہ ریسپونڈ کر دیا جائیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ